اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میرا خیال ہے سب کی چھوٹی آنچ ہی گزر رہی ہوں گی سمر پیک کلاس ٹو کا ہم سال کر رہے ہیں مضمون ہے ہمارا اردو اور ستگرمی نمبر ایک ہے ہمارے پاس علف بائی ترتیب یعنی حروف دھجی کو علف سے یہ کر علف سے لے کا یہ تک ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو آپ نے جو جو حروف اس حساب سے ترتیب میں آ رہا ہوگا اسی کو آپ نے اسی کو دیکھ کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر لفظ کو آپ نے ایک لفظ کے بعد دوسر لفظ ترتیب سے لکھنا ہے علف بائی ترتیب دیئے گئے الفاظ حروف تھجی کی ترتیب سے لکھنے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بات ذہن فرض اور خدمت ان چار لفظوں میں سے علف بے حروف تھجی میں کونسا حرف سب سے پہلے آ رہا ہے آپ نے پہلا حرف دیکھنا ہے کہ اس کا پہلا حرف کونسا ہے بات بات کا پہلا حرف بے ہے تو حروف تھجی کا پہلا لفظ آپ اس میں کونسا آئے بے ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو بات لکھیں گے اس کے بعد پہلا پہلا آپ نے حرف دیکھ کر صحیح پہچان کرنی ہے کہ حروف تھجی کا پہلا حرف کونسا آ رہا ہے بات ذہن خدمت زال کے بعد خدمت آتا ہے اس کے بعد فے یعنی فرض جیت خاموش الماری زائے ان چار لفظوں میں سے حروف تھجی میں سب سے پہلے کونسا آتا ہے علف یعنی علف سے علماری اس کے بعد جیم سے جیت اس کے بعد ہے خاموش زواد ہے زواد سے زائے فقیر زبردست لوت اور کتاب ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے حروف تھجی کا کونسا آ رہا ہے اور اس میں آپ نے پہچان یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلا پہلا حرف دیکھنا ہے پہلا حرف حروف تھجی کا جو بھی ہوگا اس کی پہچان سے آپ نے علف بے ترتیب آپ کے لئے آسان ہو جائے گی اس میں سب سے پہلے زے سے زبردست فے سے فقیر کتاب کاف کاف سے کتاب لطف لام آئے گا لام سے لطف سرگرمی نمبر دو ہے ہمارے پاس ہم آواز الفاظ کو درست جگہ پر رکھیں اوپر سارے آپ کے پاس الفاظ دیوں میں ہیں نیچے ہم آواز الفاظ ہیں انہی سے آپ نے ڈھونڈ کر آپ نے یہاں پر ہم آواز الفاظ کو لکھنا ہے دماغ، چراغ، دماغ سے ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ہم آواز الفاظ کون کون سا آ رہا ہے وہ ہی آپ نے دیکھ دے جانا ہے چراغ، داغ، سراغ، شام، کام، نام، دام، دھاپ، ناپ، تاپ، آپ، ران، شان، آن، کان الفاظ بنائیں اور لکھیں دو حرفی الفاظ سائٹ پہ آپ کے پاس ہر باکس کے اندر دو حرفی الفاظ دیوں میں اور سرکل میں دو حرفی الفاظ ہے اس کو چھوٹی اے سے ملایا ہے یہ سارے الف سے ہیں اور یہ سارے لام کو چھوٹی اے سے ہے تو آپ نے اس کو چھوٹی اے کے آواز میں ان سارے الفاظ کو آپ نے لکھنا ہے تو بے الف با، لام یلی، بالی ان سب کو آپ نے اسی سرکل کے اندر جو لام یلی ہے ان سب کے ساتھ آپ نے جوڑ کر سائٹ پہ جو لائن لگی ہوں ہیں ان کے پر آپ نے لکھتے جانا ہے دوسرا ہے آپ کے پاس سرگرمی نمبر تین ہے ہیچے ملائیے اور لفظ بنائیے ہر ہر حرف الگ الگ لکھا ہوئے ہیں ان کو آپ نے ان کی آدھی اشکال سے ملا کر لکھتے جانا ہے اسی طرح سے آپ نے سارے الفاظ جوڑ کر سب کو آپ نے لکھنا ہے سرگرمی نمبر پانچ ہے آپ کے پاس مذکر مونس سارے مذکر مونس یہاں پر ملا کر لکھے ہوئے ہیں ان سب میں آپ نے آپ نے دھون کر مذکر کو مذکر کی لائن میں لکھنا ہے اور مونس کو مونس کی لائن میں لکھنا ہے خالو، خالہ، تایا، تائی، سسر، ساس، مامو، مومانی، بھائی، بھابی، چچا، چچی، ابو، امی، دادا، دادی سرگرمی نمبر چھے ہے آپ کے پاس یہ دیئے گئے اسم میں سے نام، چیز اور جگہ الگ الگ کر کے آپ نے لکھنا ہے یہ سارے آپ کے پاس اس میں مکس کیوں میں ہیں اس میں آپ نے نام والے حصے کے سامنے سارے نام دھون کر لکھنے ہیں چیز والی لائن کے نیچے سارے جو چیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ نے چیز یہاں سے دھون کر لکھنے ہاں لکھنی ہے اور جگہ جو بھی جگہ یہاں پہ ہوگی آپ نے وہ جگہ لکھنی ہے نام احمد زارہ حسن شیر لومری جانور کا نام ہے انسان کا نام بھی ہو سکتا ہے اس میں چیز ہیں آپ کے پاس کورسی، کھڑکی، سائیکل، کتاب، میز اور جگہ بازار، باغ، سکول، لاہور، مسجد سرگرمی نمبر ساتھ ہے واحد جمع واحد کو جمع سے ملانا ہے بچہ، بچے، لڑکا، لڑکے، گھوڑا، گھوڑے، پتہ، پتے، پرندہ، پرندے اور نیچے دیا ہوا ہے جملوں کے سامنے دیئے گئے واحد الفاظ کی جمع بنائیں اور خالی جگہ پر کریں سائٹ پہ آپ کے پاس الفاظ دیوں میں ستارہ، کرسی، کاپی، بستہ ان سب کو آپ نے جمع بنا کے یہاں لکھنا ہے رات کو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں کمرے میں کرسیاں ہیں یہ کاپیاں میری ہیں میس پر دو بستے پڑے ہیں سرگرمی نمبر آٹھ ہے کہ یہاں پر تفہیم دی گئی بارت گھوڑ سے پڑھیں اور زیل میں دیئے گئے سوالات کے جواب لکھیں یہ آپ نے یہ سارا پیراغراف پڑھنا ہے پاکستان چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا اس لئے چودہ اگرس کا دن ہر پاکستانی کے لئے عید کی طرح ہوتا ہے ہر پاکستانی اس دن کو بڑے جوش و جذبے سے مناتا ہے اس دن کا آغاز نماز فجر کے بعد ملک بھر کی مسجدوں میں پاکستان کی ترقی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعاوں سے ہوتا ہے اس کے بعد اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹا میں توپوں کی سلامی دی جاتی ہے سوالات ہیں جو آپ پیراگراف آپ نے پڑھا ہے اس میں سے سوال دی ہوئے ہیں سوال کو پڑھ کے پھر اس کا جواب آپ نے اس میں سے ڈھونڈا ہے سب پاکستان کب آزاد ہوا پاکستان چودہ اگرس کو آزاد ہوا چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا چودہ اگرس کا دن ہر پاکستانی کے لئے کیسا ہے یہ دن ہر پاکستانی کے لئے عید کی طرح ہوتا ہے پاکستانی چودہ اگرس کیسے مناتے ہیں اس دن کو بڑے جوشو جذبے سے مناتے ہیں چودہ اگست کے دن مسجدوں میں دعائیں کس لیے مانگے جاتی ہیں پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کے لیے چودہ اگست کے دن کس کس چہر میں توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹا میں دی جاتی ہے پاکستان کے دن مسجدوں میں دی جاتی ہے